پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فصل قائم کیا کہ کیسے پتا چلے کہ اس بندے کی زندگی میں یا اس بندے کو پتا چلے کہ میری توبہ ہو گئی ہے توبہ کی پہچان کیسے ہو توبہ کے ہو جانے کی علامت کیا ہے فرمایا اگر توبہ کے ہو جانے کی علامتیں اس میں ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ رہے کہ قبول بھی ہو گئی ہے چار علامتیں ہیں توبہ کے ہونے کی جیسے میں نے ارز کیا تین شرائط تھیں ابھی اس سے قبل بیان کیے اس کے ارکان اور فرائض تھے اور اس کے آداب تھے اور سنن تھیں اب میں نے ارز کیا کہ اس کی چار علامتیں ہیں یہ حضور سیدنا غوث العظم کا فرمان ہے کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے میں بندہ جانتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے صرف کلمات نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہیں کلمات کا ذکر نہیں آیا وہ فرمایا کہ توبہ کی علامت ہے کہ بندہ پھر جب توبہ کرے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی زبان جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے رک گئی ہے یا نہیں اس کی زبان پر پھر اگر جھوٹ غیبت اور لغویات آتی ہیں دوسروں کے ان معاملات کا ذکر کرتا ہے جو اس کے لیے ریلیونٹ اور نیسیسری نہیں تھے اس کو ضرورت نہیں تھی دوسرے کے معاملے میں ٹانگڑ آنے کی اس پر بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دئی کرتا ہے غیبت کرتا ہے فرمایا اگر یہ چیزیں زبان پر رہیں تو اسے جان لینا چاہیے کہ میری توبہ نہیں ہوئی توبہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ زبان پاک ہو جائے اور زبان پاک ہونے کا مطلب کہ جھوٹ بول نہ چھوڑ دے اب جھوٹ بول رہا ہے یا سچ یہ بولنے والے کو خود پتا ہوتا ہے سننے والے کو نہیں پتا ہوتا بولنے والے کو تو مخفی نہیں ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اسے جب پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور سٹل جھوٹ بول رہا وہ سمجھ لے کہ میری توبہ نہیں ہوئی میں نے اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولا میں نے جب کہا میرے اللہ مجھے ماف کر کہ اللہ میری توبہ میرے گناہ ماف کر دے تو گویا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے بھی جھوٹ بولا اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ دیں گی کیونکہ اگر اس نے توبہ کی ہوتی تو پھر زبان پہ جھوٹ نہ آتا غیبت نہ آتی چغلی نہ آتی کسی کی عیب جوئی اور عیب گوئی نہ آتی اور کسی کے کام میں مفت میں مداخلت کرنے کا جو لغب کول ہے یہ نہ آتا یہ پہلی الثانی حضور صدرہ غصرازم فرماتے ہیں کہ دوسری علامت توبہ کے ہونے کی یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ رہے اور دل میں کسی کے لیے عداوت اور بغض نہ رہے توبہ کرنے کے بعد بعد کے اپنے قلبی حالات پر غور کرو جان لینے کے لیے کہ یہ ایک فیل تھا کلمات توبہ تھے جو ہم ادا کرتے ہیں آیا ان کلمات سے اللہ کے حضور ہماری توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو جاننا ضروری ہے اور کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری توبہ ہوئی یا نہیں اس کا فیصلہ بندہ خود کرتا ہے اپنے مند میں اگر وہ خود زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے غیبت چھوڑ دے چغلی چھوڑ دے اور دوسروں کی عزت اور معاملات میں زبان کھولنا چھوڑ دے تو سمجھے ایک علامت ہے اس کو مل گئی خوشگوار کہ ہاں توبہ ہو گئی نمبر دو پھر اپنے دل کو دیکھیں پہلے زبان کو دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ زبان بتا دے گی کہ توبہ ہوئی یا نہیں پھر دل کو دیکھیں اگر زبان کی ہو گئی تو دل میں چانکے کہ دل میں کسی کے لیے حسد ہے یا نہیں کسی کے لیے بغز اور عداوت ہے یا نہیں اگر دل کسی کے لیے بغز اور عداوت فیل کرتا ہے حسد فیل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے توبہ دل تک نہیں پہنچی اور توبہ نہیں ہوئی تیسری علامت آپ نے بیان فرمائی کہ برے صحبتوں اور سنگتوں کو چھوڑ دے توبہ کے بعد جو میں نے پہلے بیان کی تھی وہ حضور سیدنا غوث والعظم نے توبہ کی علامت میں بھی درج کیا اور توبہ کی شرط میں بھی درج فرمایا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد اسی سنگت میں بیٹھتا ہے جہاں سے اس نے گناہ لیا تھا اسی صحبت کو اختیار کرتا ہے جہاں سے گناہ کی لطھ پڑی تھی اسی دوستی میں جاتا ہے جہاں سے گناہ کی عادت پڑی تھی تو اس کا مطلب ہے اس کی توبہ نہیں ہوئی اس نے مکاری کی ہے فرمایا کہ جو بری صحبتیں اور بری دوستیوں اور بورے تعلق اور بری مجلسیں ان کو چھوڑ دے اور چوتھی علامت یہ ہے کہ بندہ دیکھے کہ اب توبہ کرنے کے بعد میرے اندر عبادت کی رغبت آئی ہے یا نہیں آخرت کی رغبت بڑی ہے یا نہیں نیک کاموں کے لیے ذوق شوق میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں اگر عبادت میں تاعت میں تلاوت میں قرات میں ناعت میں ذکر میں تسبیح میں نیکی میں بھلائی میں احسان میں لوگوں کی خیر کے عمور میں اگر اس کی طبیعت کا ذوق و شوق بڑھ گیا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی توبہ ہو گئی اور توبہ نے اثرات ڈال دیئے یہ اس کی علامات ہیں یہ تھی توبہ کے ہونے کی علامتیں اب اس کے بعد آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اولیاء حضور صدرہ غوث العظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ چار علامتیں اس لیے بیان کی فرمایا کہ تمام اولیاء نے صوفیاء بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ توبہ کے مقبول ہونے کی علامتیں چار ہیں یہ بس سے آگے پہلے اپنا قول دیا ہے اب فرمایا کہا گیا ہے سب اہلاللہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی مقبولیت کی چار علامتیں ایک یہ کہ اصاب فسٹ سے اپنا تعلق کٹ دے جنہوں نے پھر وہی بات جو میں نے پہلے کی جنہوں نے اسے گناہ پر آمادہ کیا تھا جنہوں نے جس صوبت نے اس پر گناہ کا کرنا آسان کر دیا تھا جس تعلق اور دوستی نے اسے گناہ کا زوق اور شوق پیدا کر دیا تھا یا گناہ اتنا باری پہاڑ کی طرح ہے اسے ہلکا کر کے مکھی مچھر کی طرح دکھایا تھا اور وہ شیر ہو گیا تھا گناہ کے کرنے پر جرت آ گئی تھی ان اصاب الفسٹ کو ان صوبتوں مجلسوں کو چھوڑ دے اور دوسری چیز علامت یہ ہے کہ جمی ظنوب سے گناہوں سے کٹ جائے اور تاعتوں سے جڑ جائے آئندہ نافرمانی سے کٹ جائے اور اللہ کی فرما برداری اور تابع فرمانی سے جڑ جائے اصابت یہ کہ دنیا کی جو فرحت ہے رخبت ہے چاہت اور شاہبت ہے اس کے اثرات دل میں ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں اور آخرت کی طرف دل راغب ہو جائے آخرت کے عامال زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں اس کی زندگی میں اور چوتھی شرط یہ وہ اپنی زندگی میں خود کو دیکھے کہ وہ حکامِ الٰہی میں مشغول ہوتا جا رہا ہے زیادہ مسجد کی طرف آتا ہے زیادہ نیک مجالس کی طرف آتا ہے ذکر کی مجلسوں کی طرف آتا ہے تاعت کے امور کی طرف آتا ہے اللہ کے کام کی تبلیغ کرنے دعوت دینے کی طرف زیادہ اس کو ذوق ملتا ہے اپنے مشن کے کام میں رخبت اور شوق اس کو ملتا ہے نیکی کے کام میں شوق ملتا ہے لوگوں کی بلائی ان کا حسان غریبوں کی مدد کرنا موتاجوں کو خوش کرنا مظلوموں کی مدد کرنا بوکے کو کھانا کھلانا کمزور کو طاقت دینا مدد کرنا انسانیت کی خدمت کرنا ان چیزوں میں اس کو راحت ملتی ہے اب ظلم سے اس کی طبیعت ہٹ گئی ہے نائنصافی سے ہٹ گئی ہے اگر یہ تبدیلی زندگی میں محسوس کرے تو وہ محسوس کرے کہ میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی جب یہ چیز ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں آخر پر اللہ پاک اس کو چار کرامتیں عطا فرمائے گا اگر یہ مقام نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو چار کرامتیں عطا فرماتا ہے ایک تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اس پر اطلاق ہوتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اس سے مراد وہ نہیں جو کلمات توبہ ادا کرتا ہے نہیں وہ یہ توبہ کا معنی ہے جو بیان کیا جو نادم ہو کر گناہ کو اور گناہ کی صحبتوں کو گناہ کی مجلسوں کو گناہ کی رغبتوں کو ترک کر کے اللہ کی طاعت اور عبادت اور تقویٰ کے ذوق کے ساتھ اللہ کی طرف آ جائے جس کی زندگی تبدیل ہو جائے جہاں سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا کہ توبہ وہ ہے جو زندگی کو بدل دے جن کلمات نے زندگی کو بدلا نہیں وہ بھی ایک نیکی ہے اللہ سے معافی مانگنا یہ بھی ایک نیکی ہے اکتاعت کا عمل ہے جیسے آدمی ہزار ہا نیکیاں بھی زندگی میں کرتا ہے گناہ بھی کرتا رہتا ہے تو نیکیوں میں ایک نیکی کر لی رویا گناہ معاف ہو گیا رویا اللہ سے معافی مانگی یہ ایک عبادت ہے تو یہ ایک عبادت یہ استغفار ہے اس کو کہتے ہیں استغفار قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے استغفار کرو اللہ سے اور توبہ کرو جا بجا آیا ہے اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو ان دو کو اللہ پاک نے جدہ بیان کیا ہے کئی مقامات پر انبیاء کہا کرتے امتوں کو اللہ سے استغفار کرو یعنی مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو یہ جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر یہ استغفار ہے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرنا اس سے الگ ایک حقیق ہے معافی مانگنے کے بعد توبہ وہ ندامت ہے وہ تبدیلی ہے وہ ترکِ گناہ ہے وہ اختیارِ تاعت و تقویہ ہے جس سے پوری زندگی کا مزاج بدل جاتا ہے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اگر وہ تبدیلی واقع نہ ہو تو اس کا مطلب ہے استغفار کیا توبہ نہیں کی موسیقی 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 موسیقی